ممسکر دوستو میرا نام ہے ویس ومبر رہا ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ترند کر لیجئے کیونکہ آپ کا اس میں کوئی بھی پیسہ نہیں لگنے والا ہے اولکہ آپ کو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے آپ بات کریں کہ اس میں آپ کو فائدہ کیا ہے تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہے اگر آپ یو پی ایسی اور پی ایسی کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ چینل صرف اور صرف آپ کے لیے ہے کیونکہ اکثر موسٹ افلی کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر یو پی ایسی پی ایسی کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کو بہت سے سبجیکٹ میں ڈاؤٹس کریئٹ ہوتا ہے تو آپ اس چینل پر اپنے ڈاؤٹس کو ڈالیے آپ کو پوری جانکاری میں آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہوگا تو چلیے ہم آج کی ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں بلیک سویل سے دوستو ہم بات کرنے جا رہا ہے بلیک سویل ارثت کالی مٹی کے بارے میں جسے بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے رینگور مٹی بولتی ہم آگے جا کے اس کو پڑھیں گے کہ اس کو اور کون کون سے ناموں سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو ہم بات کریں ایک کالی مٹی کے بارے میں آج تو دوستو اب بات کریں گے کہ ایک کالی مٹی بنتی کیا ہے دوستو یہ اس کالی مٹی کا نرمان جو ہوتا ہے وہ جو علامو کی ویسپورٹ سے جو لابا نکلتا ہے اس کے تھنڈے ہونے کے بعد جو بیسار چٹان بنتی ہے کیا بنتی ہے بیسار چٹان کیوں کیونکہ وہ لابا نکلتا ہے اس کے تھنڈے ہونے کے بعد جو بیسار چٹان بنتی ہے اس کے ایروزن سے مطلب اس کے ٹوٹنے اور فوٹنے سے اس مٹی کا نرمان ہوتا ہے تو آپ سیدھے سمجھئے لابا نکلتا ہے اس کے بعد بیسار چٹان بنتی ہے اس کے ٹوٹنے فوٹنے سے اس مٹی کا نرمان ہوتا ہے اس کا بلیک رنگ کیوں ہوتا ہے کیونکہ بیسال چٹان بھی کیسی ہوتی ہے بیسال چٹان بھی بلیک ہوتی ہے اس کا نام بھی اس کا کلر بھی کیسا ہوتا ہے بلیک ہوتا ہے ہم بات کریں گے کہ دوستو اس کو الگ الگ اسطحانوں پر بھی الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے یا پھر اس کے بہت سے نام ہیں اس کا نرمان لابا دورہ ہوتا ہے اس کا نرمان لابا مٹی بھی بولتے ہیں رینگور مٹی بھی بولتے ہیں کالی یا کپاسی مٹی بھی بولتے ہیں ٹروپیکل بلیک ارث بھی بولتے ہیں جی دوستو آپ نے یہ نام بہت کم سنا ہوگا ٹروپیکل بلیک ارث بھی بولتے ہیں اوشن کٹی بندی ہے چیرنو جم بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اوشن کٹی بندی ہے چیرنو جم بھی بولتے ہیں اور اتر پردیس میں اسے کریل بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اتر پردیس میں کریل بولتے ہیں blinking بھارت میں کتنی پرتیسط چھتر آہ蒲 تو دوستو یہ جو کالی مٹی ہوتی ہے وہ گیارہ سے بارہ پرشنٹ کل بھومی کے چھیتر میں پائے جاتی ہے کتنی پرشنٹ ہے گیارہ سے بارہ پرشنٹ کل بھومی کے لگ بھگ پورے بھارت میں پانچ لاگ بار کلومیٹر میں یہ بلیک سویل پائے جاتی ہے کتنی پرشنٹ پائے جاتی ہے گیارہ سے بارہ پرشنٹ ہے اور کتنی بار کلومیٹر پانچ لاگ بار کلومیٹر میں یہ مٹی پائے جاتی ہے اور دوستو آپ کو یہ important بات بتا دینا چاہوں تو میں نے اپنی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی last والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلی والی مٹی کون سی تھی جلوڈ مٹی دوسری مٹی کون سی تھی لال پیلی مٹی تو اب یہ تیسری مٹی یہ سب سے پرموگ جو بھارت میں سب سے جاندہ پائی جاتی ہے دیکھو دوستو تو یہ آپ کو ایک knowledge چیز یہ ہے کہ یہ black soil یہ بھارت میں تیسری نمبر کی مٹی ہے جو سب سے جاندہ بھارت میں پائی جاتی ہے اب next point ہے دوستو یہ بھارت مٹی پرنیٹکولر چیتر میں کہاں کہاں پر پائی جاتی ہے دوستو یہ کالی مٹی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جوالا مخی جہاں پر ہوں گے وہیں پر اس کا نرمہ ہوگا یا پھر پائی جائے گی دوستو یہ کالی مٹی ہے وہ مہاراشتر کا پتھار ہے وہاں پر یہ پائی جاتی ہے کہاں پر مہاراشتر کے مہاراشتر کے پتھار میں اور مدی پردیس میں کیا ہے مدی پردیس میں مالبہ کے پتھار میں اور گجرات کے کاٹھی آبار کے پتھار میں اور کرناٹک کے میسور کے پتھار میں آندر پردیس اور تیلانگنا کے پتھار میں کوئی مٹور میں مندرہوی کے پتھار میں اور چھوٹا نانگپور کے پتھار جو راج محل کی پربیتی چھیتر وہاں پر یہ مٹی پائی جاتی ہے کہاں پر چھوٹا نانگپور کے راج محل کی پربیتی چھیتروں میں بھی یہ ہے مٹی پائے جاتی ہے اس کے بعد ہے دوستو کہ یہ جو کالی مٹی اس کا پی ایچ ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ساتھ بلکل اس کی ساتھ کے آس پاس اس کی پی ایچ ویلیو ہوتی ہے جس کارن یہ مٹی نہ جاندہ عملی ہوتی ہے اور نہ جاندہ چھاری ہوتی ہے میں اپنی لاشٹو بولی ویڈیو آپ کو بیسکلی بتا چکا ہوں کہ عملی مٹی کیا ہوتی ہے اور چھاری مٹی کیا ہوتی ہے اور اس کا نرمار کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ یہاں پر صرف اتنا ہی سمجھئے کہ یہ کیسے ہوتی ہے لگ بھگ اداسین ہوتی ہے نہ ہی جاندہ عملی ہوتی ہے اور نہ ہی جاندہ یہ چھاری ہوتی ہے ہم نیکسٹ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں دوستو کہ یہ کالی مٹی جو ہوتی ہے اس کی کچھ بیسک کولیٹی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو ایک تو پتی ہوگا کہ اس میں وارٹر لاؤنگ سسٹم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وارٹر لاؤنگ سسٹم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک تو سب سے جاندہ جلد ہارن چھمتا ہے مطلب وارٹر لاؤنگ سسٹم ہوتی ہے سب سے ہائی ہوتی ہے جس کارن اس کو بینہ سے چاہیے کیے بینہ ہی اس میں کھیتی کی جائے سکتی ہے دوستو اس کا جو مکھ پریوک کیا جاتا ہے کھیتی میں وہ انہیں سسک چھتروں میں کیا جاتا ہے جہاں پر بہت ہی کم برشا ہوتی ہے اور برشا والی فصلوں کو اگایا جاتا ہے تو یہ تو دوستو بیسک نولیج تھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں دوستو اس کی دوسری کیپیسٹی کی تو دوستو اس کی دوسری کیپیسٹی وہ ہوتی ہے سیلف کلٹیویسن مطلب کیا ہوتا ہے دوستو یہ کالی مٹی ہوتی ہے وہ گہری اور اپار گم میں ہوتی ہے جس کارنے اس میں اگر تھوڑا سا پان بھی پڑ جائے تو یہ چپ چپی ہو جاتے ہیں اور سوکھنی کے پسچات اس میں کیا جاتے ہیں دراریں آ جاتے ہیں مطلب کریک ہو جاتی ہے یہ مٹی ایک دراریں آ جاتے ہیں تو اس کے اس گھن کو سیلف کلٹیویسن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے اس گھن کو اس گھن کو سیلف کلٹیویسن کہتے ہیں اور دوستو آپ کو یہ بات تو پتائی ہوگی کہ کالی مٹی میں سب سے جاندہ اچھی فصل کون اگائے جاتی ہے تو دوستو آپ کو پتا نہ ہو تو اس میں سب سے اچھی جو فصل اگائے جاتی ہے وہ ہے کپاس کی پھر اس کے بعد سویابین جی دوستو اس میں کپارس اور سویابین موشٹ اپلی ادھکتر اگائے جاتے ہیں بیسے تو اس میں ہر قسم کی فصل نہیں اگائیں جاتی ہیں لیکن اس میں سب سے جاندہ کپارس اور سویابین کی فصل اگائے جاتی ہیں ہمارے مدد پردیس میں سب سے جاندہ ہے یہاں پر مالوہ کے چھتر میں سویابین کی فصل کو اگائے جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس میں گنہ بھی اگائے جاتا ہے گے ہوں پیاج اور فل سویابین سبجیاں آدھی چیزیں اس میں اگائیں جاتی ہیں دوستو یہ راسانیک درشتی سے کالی میٹی میں لوہا چونہ کیلسیم کارونیٹ پوٹاس ایلومینیم آدھی طور پرچور ماطرہ میں پائے جاتے ہیں لیکن اس میں این ایچ پی میں نے پہلے بھی آپ کو این ایچ پی کا فلورن بتایا کیا ہوتا ہے نائٹروزین یونس اور فاس فورس کی اس میں بسیکلی کمی ہوتی ہے اس کے بعد کالی میٹی کا جو کالا رنگ ہوتا ہے یہ دوستو بہت important question ہے کہ کالی میٹی کا کالا رنگ کیوں ہوتا ہے دوستو کالی میٹی کا کالا رنگ اس میں اپستید لوہی یوگک اس میں لوہی یوگک پایا جاتا ہے جس کا نام ہے titanic ferrous magnetite جی ہاں دوستو یہ titanic magnetite ferrous اور humus کے کارن ہی اس کا رنگ کالا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں titanic ferrous اور titanic ferrous magnetite اور humus پایا جاتا ہے جس کارن اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے کالا ہوتا ہے اور دوستو آپ کی اس کی رنگ کی بات کریں تو یہ گہری کالی بھی ہوتی ہے اور تھوڑی چھجلی کالی بھی ہوتی ہے اور یہ بھوری تک ہوتی ہے جی ہاں دوستی یہ بھالکی پھلکی بھوری بھی ہوتی ہے اس کو ہم تین بھاغوں میں کٹیگرائز کر سکتی ہیں پہلی سادھرنکالی دوسری چھجلی کالی دوسری گہری کالی ہمارے مرد پردین میں سب سے جاندہ سادھرنکالی میں ٹی پائی جاتی ہے اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند ہو آپ نے سبسکرائب تو کر ہی لیا ہوگا اب اس کو ایک بار لائک پلیز جرور کر دیں